بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت والی نمی زندگی عطا فرمائے آمین تو آپ سے میں آج بہت اہم ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں آپ نے میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو آپ کو کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ کہ لوگ اگلے کی حصیت دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اگلے سے بات کرنی ہے یا نہیں ہے اگلے سے کچھ کیا ہم نے کس طریقے سے برطاؤ کرنے ہے تو اس کی مثال میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے خود تجربہ کی ہے کیا کہ اگر آپ کی چائے میں مکھی گر گئی ہے کوئی بھی دیکھ لیجئے کسی کی چائے میں مکھی گر جائے تو مکھی کو نہیں نکالتے وہ چائے پوری کے پوری پھینک دیتے ہیں اگر وہی مکھی مکھن میں یا گھی میں گر جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں مکھی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں گھی کو تو نہیں نہ پھینکتے ہیں یہی ہے مثال عوام کی لوگوں کی کہ اگر آپ کے سامنے کچھ پیسے والا ہو لوگوں کے سامنے گاڑی بنگلے والا ہو اور اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہماری بھی عزت بنے گی کل ہمیں کوئی گاڑی کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہمیں کوئی گاڑی دے دے گا ہمیں پیسے کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہمیں یہ پیسے دے گا وہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنے ان کے ساتھ کیسا بولنا ہے یہ میں نے خود آجمائے ہے کہ جب بھی کوئی عورت آتی ہے نا میرے پاس تو وہ کیا کہتی ہے کہ اتنے پیسے مجھے چاہیے اتنا مجھے چاہیے ایسی چیز چاہیے مجھے یہ دے دیں آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے پالر کا بھی کام کیا ہوا ہے گھر پر رکھا آپ تو نہیں چلاتی ہوں لیکن میری بچی جو ہے نا وہ چلاتی تھی ادھر جب شہر میں تھے تو جو کچھ بھی انہوں کے سامنے نظر آتا ہے نا تو بھاگتی چلی آتی ہے کہتی ہے یہ ہمیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے تو الحمدللہ ہم کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو دے دیتے ہیں اور کچھ کہہ دیتے ہیں ماذر جی ہم یہ استعمال زیادہ نہیں رہا سکتے کیوں کہ یہ جل سکتی ہیں اور جل جائیں گی تو ہم آپ سے پیسے یا آپ کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہاں تک کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی دیکھا ہے ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کو عزت رزق عطا فرمائے کسی سے مانگنے نہ دے اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دے لیکن پھر بھی ہم اسی لئے رات دن محنت کرتے ہیں کہ ہم محنت کر کے اتنی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ دوسروں کی ہیلپ کریں نہ کہ دوسروں سے ہیلپ لیں تو ہر بندے کو یہی جائے کہ اتنی محنت کرے کہ وہ جو لوگوں میں خامیہ ہوتی ہیں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے ہم میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی یہ نہیں ہوتا کہ ہر انسان میں خوبییں ہی ہوتی ہیں ہم میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی تو لیکن ہم اپنی خامیاں خود تو چھپا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری خامیاں کو چھپائے لیکن اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں نہ ان کے فیصلے پر ہم پورا اتر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے محنت کر کر کے رات دن محنت کریں اور اتنی چیزیں خرید لیں اتنی چیزیں اپنے گھر میں یا اپنے آپ کو اتنا بنا لیں کہ لوگ جو لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کیا ہے اور وہ یہ سوتے رہیں کہ جب بھی ہم جائیں گے تو ان کے پاس جو کچھ ہم مانگیں گے وہ ہمیں یہ دے دیں گے تو یہی بات میں بھی سوچتی رہتی ہوں کیونکہ میں اسی معاشرے کے اندر ہوتی ہوں اور میرا یہی کام ہے کہ ہر گھر جاتی ہوں اور ملاد بھی کرتی ہوں اور بڑے بڑے میں بیٹھتی ہوں تو بڑے بوڑے بھی ہوتے ہیں تو میں یہی سیکھتی رہتی ہوں کہ اس معاشرے کے اندر آپ نے اگر رہنا ہے نا تو اپنا عزت بنانی ہے تو محنت کریں اور جب محنت کریں گے تو عزت بنے گی پیسہ آئے گا تو عزت بنے گی دولت ہوگی تو عزت بنے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے بار یا علیہمیں بھی ہمیں سرخ رو ہونا پڑے گا اگر اللہ چاہے گا تو تابہ ہی ہمیں عزت ملے گی کے لیے نہیں استعمال کر رہے تو وہ نہ کسی دولت کا فائدہ اور نہ کسی ایسی چیز کا جو کہ دنیا کے لیے استعمال زیادہ سے زیادہ کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے راہ ہمیں جب لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسلیت جان کر اللہ تعالیٰ کا حکم پہچان کر جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں چاہے وہ جسمانی طاقت ہے چاہے وہ روحانی طاقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیں استعمال کرتے ہیں تو وہ عزت عطا فرمائی دیتا ہے لیکن میں نے یہ اس معاشرے میں رہ کے یہ سیکھا ہے کہ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا تو اس لیے میں اور میری عزبن جو رات دن محنت کرتے رہتے ہیں جو ہم دوسروں کی بھی پریشانی ہیں جو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ کوئی عورت آتی ہے ہمارے طرف اور کہتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے جیسے مثلاً یہ طور پر کہ مثال کے طور پر کہ جب بدہیں کسی کو چاہیے دودھ چاہیے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے اپنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے تو وہ میری عزبن کہتے ہیں اسے پیسے نکال کے دے دیا کرو کہ ہمارے پاس تو بس اتنا یہ دودھ آپ یہ لے جائیں پیسے پچاس کی چیز ہے تو سو ربیاں دے دیا کرو کہ وہ خود دی جا کے خرید لے تو وہ میں ایسا ہی کرتی ہوں کسی کے ضرورت ہونا کسی کو چیز کی اگر میرے پاس کام ہو تو میں اسے یہ دے دیتی ہوں پیسے کہ جاؤ اور خود خرید کے لاؤ تو ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لوگ آپ کی حیثیت دیکھ کے فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے وہ دستار بندی کی تھی نا بچے کی تو سب کو یہ لگا تھا کہ انہوں نے دیکھے بھی بنائی ان کے گھر مٹھائیاں بھی ہوں گی تو وہ سب آ گئے تھے اور کہنے لگے تھے ہم نے سوچا کہ سب کے گھر جاتے ہیں اور چائے مٹھائی کھا کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے تو جہاں رہے خوش رہے آباد رہے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ